اسلام علیکم و بلکم بیک تو اقبال کا پاکستان اس پورے آج مجھے دوست ملے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے شو کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور بہت سارے لوگ ایسا بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ شو کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آپ تو ایک جیسے کہہ سکتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر کے ایجنٹ ہیں اور آپ ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جو کہ اسلام کے بلکل برقس ہے اور اب بہت سارے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ یہ یہاں آپ CIA کے ایجنٹ ہیں یا آپ کا ایجنڈا کیا ہے تو حکیم صاحب سے بھی میں نے یہ بات دو تین دفعہ ڈسکس کی ہے اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہوں کہ لوگ چاہے کچھ بھی سوچیں ہمارا جو ہماری جو نیت ہے وہ ہے پاکستانیز سپیشلی مسلمان جو پاکستان کے مسلمان ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ان کو ایک ریالائز کروانا کہ کیا گریٹ ٹیچنگز ہیں اقبال کی جو کہ ہم بلکل جن کو جن کا ہمارا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے نیشن ہماری کنڈیشننگ جو ہوئی ہے اور اس کے حساب سے جو چیزیں ہم جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں اس کی ریلیونس بہت کم ہوتی جاری ہے لیکن جیسے جیسے یہ پروگرام آگے چلتا جائے گا آپ لوگ یہ ریالائز کریں گے کہ اقبال is a way of life اس اراد خودی اور یہ ایسے کے خود آئیوں کا ایک جو اس میں ملک کرتے ہیں حکم صحیح یہ ایمیل کرتے ہیں ہمد زبری صاحب کہ اسی ہے Dear Hamid صاحب You have impressive understanding of the subject whenever I hear these messages or your programs I guess it touches the heart and you feel like really doing something اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ پرابلم بہت سائے لوگوں میں ساتھ ہے جو کہ واقعی اپنے آپ کو بھی چینج کرنا چاہتے ہیں چینج تو پہلے اندر سے پہلے انسان اپنے اندر چینج پیدا کرے گا تو پھر دنیا کو کسی دوسری نظر سے دیکھے گا تو گائیس آسکنی کہ what can be done in this regard can we have step by step a kind of manual for getting out of these issues so یہ ایک بڑا انہوں نے concise سوال پوچھ لیا کہ واقعی ایک یہ problem face کر سکتے ہیں وہ لوگ دوسرا میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو میں interrupt نہ کروں دوسرا ایمیل جو ہے وہ فاطمہ سلیم صاحبہ کا ہے اور انہوں نے بڑا ایک simple لیکن بڑا موٹا سوال پوچھا ہے could you please answer one of my query in your program I'll be grateful if you do so ego and khudi are they similar if not what's the difference تو یہ دو سوال ہیں اور اس سے پہلے ہم سارے khudi ڈسکس کر رہے تھے تو انہی کی روشنی میں I think you should علی ماشاءاللہ ایک چیز تو اللہ کے فضل سے بہت زیادہ fascinating ہے کہ پہلی مرتبہ پوری پاکستانی قوم are youth علامہ اقبال کے کلام کے اس aspect سے روشناس ہو رہے ہیں اس پہلوں کو جان رہے ہیں اور اس سے واقف ہو رہے ہیں کہ جو ایک عام انسان کو ایک مرد درویش مرد مومن یا سوپرمین بناتا ہے a person who realizes who he is جو in harmony ہیں اپنی کائنات کے ساتھ جس کا ایک spiritual relationship ہے اپنے اللہ اپنے رسول کے ساتھ اور جو صحیح معنوں میں زندہ ہے اسرار خودی یہ علامہ اقبال نے جو کتاب لکھی اس کا مقصد یہی تھا کہ revival of the individual self انسان اپنے آپ کو کیسے پہچا ہے کیونکہ جب اقبال کے پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو پہلے ہم نے یہ recognize کرنا ہے کہ اقبال اس پاکستان میں کس طرح کے انسان چاہتے تھے جب تک کہ آپ انسان نہیں بناوگے جب تک آپ انسان کی quality بہتر نہیں کروگے جب تک انسان کو آپ اس انسان سے کہ جو اکبر الابادی جسے کہتے ہیں کہ بی اے کیا نوکر ہوئی پینشن ملی اور مر گئے جس کی زندگی کا مقصد سوائے اپنی کھانا پینا شہوت روپیہ پیسہ عورت دولت مال دولت رینکس گاڑیاں اور ان سب چیزوں سے نکل کر جب انسان higher values of life کی طرف آتا ہے کہ جب انسان اس طرف آتا ہے کہ جب وہ sense of sacrifice بلٹ ہوتی ہے جب اس کی زندگی میں کوئی ایسا objective کوئی ایسا mission آتا ہے کہ جس کے لیے وہ جان قربان کرنے پر آمادہ ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں ایک مقصد بنتا ہے صحیح معنوں میں زندہ ہوتا ہے انسان اور یہ سارا process یہ سارا process اسرار خودی میں ہے اس کا اگلا جو document ہے رموز بے خودی جو اقبال نے اس سے اگلی کتاب لکھی وہ collective environment کی بات کرتی ہے تو وہ سارے بچے ہمارے جو اس program کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہم یہ بات واضح کریں کہ اسرار خودی ہے ہی اسی بات کو define کرنے کے لیے کہ آپ اپنی میراج کیسے حاصل کرتے ہو how do you wake up to reality how do you become a man who has intense power within himself to create your own destiny جب تک کتنی طاقت نہ ہو آپ میں کہ آپ اپنی تقدیر خود تبدیل کر لیں پھر آپ کمزور رہو گے ہمیشہ اور collectively یہ سارے جب اس طرح کے لوگ بہت ساری جماعت تیار ہو جائے گروپ تیار ہو جائے وہ collectively وہ کیا کرے وہ remove it خودی میں اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے تو یہ سوال جو بیٹی نے کیا کہ صاحب ego میں اور خودی میں کیا فرق ہے اس کا جواب پہلے ہم دیتے ہیں کہ دیکھئے انسان کے وجود میں دو مرکز ہیں ایک مرکز شیطان کو negative forces کو absorb کرتا ہے اور ایک مرکز انسان کے وجود میں وہ ہے جو positive force fields کو کائنات کے لے کر انسان کو spiritual dimension میں اس طرف لے کے جاتا ہے جو اس کا مقصد حیات ہے اللہ رسول کی طرف اور انسان کو useful بناتا ہے پوری کائنات کے لیے جو negative مرکز جو base ہے انسان کے وجود میں اس کو نفس کہتے ہیں یعنی شیطان نفس پہ resonate کرتا ہے ابلیس نفس پہ resonate کرتا ہے اردو میں یہ عام سنتے ہیں آپ کے انسان آپ نے نفس پہ قابو رکھنا چاہیے تو انسان کے intellect کو انسان کی عقل کوکے جب نفس سے energy ملتی ہے جب آپ نفس کو پالتے ہو نفس کو پالتے ہیں کس طرح ہیں نفس کو پالتے ہیں غفلت سے برائیوں سے بدکاریوں سے حرام سے ناپاک سے جب حرام اور حلال کی تمہیز مٹ جاتی ہے جب آپ ہر ناپاک کام کرتے ہو جب آپ پوری دنیا میں لپت ہو جاتے ہو جب کوئی پاکیزگی اور طہارت آپ میں نہیں ہوتی تو آپ اپنے نفس کو پال رہے ہو ارام طلبی سے عیاشی سے بدکاری سے یہ نفس اور یہ نفس جب develop ہوتا ہے اور یہ نفس جب انسان کے انٹلیکٹ کو انرجی دیتا ہے تو انسان کی عقل جو ہے فتنہ گر ہو جاتی شرارتیں کرتی فاسد ہو جب بھی آپ دنیا میں سارا فساد دیکھتے ہو تو یہ سارا وجود میں جو فتنہ بیلڈ ہوتا ہے یہ نفس کی وجہ سے ایگو کی وجہ سے بیلڈ ہوتا ہے انسان کی جو نیگٹیو ایگو ہے انسان کے وجود میں جو فساد ہے جس کی بنیاد نفس ہے اس وجہ سے خودی کو آپ کیسے ڈیفائن کریں اب ناؤ بیلڈ ہوتا ہے اس جو سپر ایگو نہیں خودی کا مرکز اور ہے انسان کے وجود میں جو پوزیٹیو فورس فیلڈز ہیں جو اس کا جو مرکز ہے اس کو قلب کہتے ہیں یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ نفس کی بھی تین فارمز ہیں نفس امارہ ہے جس کو ریفارم کر کے نفس اللوامہ بنایا جاتا ہے جس کو ریفارم کر کے نفس مطمئنہ کی طرف جاتا ہے جب ہم سپریچل اینوٹومی کی بات کر رہے تھے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے استفت و بے قلب ایک اپنے قلب سے فتوہ لیا کرو جسے ہم اردو میں عام کہتے ہیں دل سے پوچھو انسان کا دل اس کو برائی کی طرف لے کی نہیں جا انسان کا دل جو ہے وہ مرکز ہوتا ہے سپریچل فورس کا جو پوری دنیا کی روحانی اور پوزیٹیو انرجیز ہیں وہ انسان کے قلب میں آتی ہیں تو قلب سے جو انسان کے انرجی نکلتی ہے جو کنٹرول کرتی ہے اس کے وجود کو وہ خود ہی کہلاتی ہے جو نفس سے نکلتی ہے وہ نیگٹیو ایگو کہلاتی ہے اپنے قلب کو وہ رسک دو وہ غزہ دو جو اپنے قلب کو ڈیویلپ کر کے آپ کے انٹلیکٹ کو بھی فیڈ کرے آپ کو نفس کو بھی ریفارم کرے جو نفس امارہ ہے انسان کے اندر جو برائی کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے جب اس کو آپ ریفارم کرتے ہو قلب کے نور سے تو وہ نفس لوامہ بنتا ہے یہ قرآن کی اسطلح ہے نفس لوامہ کو اردو میں کہتے ہیں یعنی جب کوئی انسان برا کام کرتا ہے تو اندر اس کو چوٹے بڑھتی ہیں کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا نفس شرارت کراتا پھر اندر اس کو چوٹ لگتی ہے انسان کے اندر چونکہ قلب تو موجود ہے نفس بھی موجود ہے اور دونوں میں جنگ چلتی رہتی ہے آپ جس کو فیڈ کرو گے نفس کو فیڈ کرو گے یا قلب کو فیڈ کرو گے وہ دومنیٹ کرے گا دوسرے پہ اور اسی طرح جب نفس اپنی نیکسیمم سٹیج پہ پہنچتا ہے پیوریٹی کی اس کو قرآن نفس مطمئنہ کہتا ہے یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں انسان کے اندر سے وہ بیس ختم ہو جاتا ہے وہ انرجی سورس ختم ہو جاتا ہے جو انسان کو برائی اور شیطان کی طرف یا اس کو زلت کی طرف لے کے جاتا ہے آپ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن جو موڈرن لائف میں بار بار اس کی طرف اس لیے آ رہا ہوں کہ ایک لوگ جن سے میں گفتگو کرتا ہوں شو کے بعد جب جاتا ہوں تو آئی آسو فیل ایلیٹڈ وید نولیج وید پاور کہ یار یہ چیزیں کیونکہ ہم نے اپنے اٹھتیس انتالیس سالہ عمر میں یہ چیزیں کبھی سوچی نہیں اور اگر سوچ بھی رہتے تو کسی اور لیول پہ سوچ رہتے ہیں جب بات یہاں پہ آکے بار بار ختم ہوتی ہے کہ مجھے انسان کا سوال اس لیے اٹریک کر رہا ہے کہ یہ جو سسٹم جو دنیا میں آپ کو جو دنیا آپ کو فیڈ کر رہی ہے آپ کے ٹیلی ویژن چینلز یا آپ کے اخبار یا آپ کی فیشن یا آپ کا جو بھی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں آپ کو یہ آج کے دور کی پرابلم نہیں ہے دنیا کے ہر دور میں یہ رہا ہے کہ کفر اور برائی زیادہ رہی ہے اور چھائی کو سٹرگل کرنے پڑتی ہے آپ کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے یہ دیکھو ہم اس کمرے میں بیٹھیں یہ کمرہ ائر کنڈیشن ہے باہر جتنی بھی گرمی ہو بارش و طوفان ہو ہمیں ایفیکٹ نہیں کر رہا اسی طرح جب انسان کا انفس انسان کے اپنے وجود میں اس کا قلب ڈیولپٹ ہوتا ہے اندر سے وہ ائر کنڈیشن ہوتا ہے تو باہر کے دور میں جتنا فتنہ اور فساد ہے اس کے وجود کو ڈسٹرب نہیں کرتا تو در سٹرنٹھ لائز ان ڈیولپنگ یور قلب ڈیولپنگ یور خودی ڈیولپنگ یور پوزٹیف فورس ویڈز حکیم صاحب اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہیں نا وہ میں اپنے آپ کو انکلوڈ کرتا ہوں کہ میں in this program i am the case i am sitting with you and learning stuff بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں آگیا ہے اور یہ ٹی شٹ پہن آتا ہے یا ٹانگیں اوپر رکھتا ہے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے یہ کون سی دنیا کے لوگ ہے آپ ایک اور دنیا کے انسان ہیں میں ایک اور دنیا کے انسان ہوں کہنے کا بار بار وہی بات آتی ہے کہ ہم ان روایت روایات کو ایک تو سمجھتے نہیں ہیں دوسری بات ہے کہ we're not willing to budge from the way ہماری جو زندگی چلتی آ رہی ہے جس نیج پہ ہم چلتے آ رہے ہیں اب وہ اتنی وہ پختہ ہو چکی ہے کہ اس کو کیسے چھوڑ یعنی کہ we're rejecting not rejecting is not the right word کہ یہ جو ideals ہیں جو آپ ہم پیش کر رہے ہیں اس program کے اندر یہ ایک revolution اور میں اپنی case بار بار اس میں لکھے آتا ہوں کہ میں ایک کمزور انسان ہوں اور ضمیر اور نفس کی جو جنگ ہے وہ جاری ہے اور شاید اسی یہی وجہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں آج کہ کون جیتا ہے آخر کار کیونکہ obviously ضمیر کوئی کچھ پکار رہے لیکن نفس بھی چیخیں مار رہے ایک طرف سے اور میں بہت سارے لوگوں کی یہ problem میں جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کو کر نہیں سکتے یہ بہت مشکل ہے میں آپ کو کچھ ابھی ہم بتاتے ہیں اسرار خودی اقبال نے لکھی اسی لیے اسرار خودی کے لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے وجود کو اتنا strengthen کر دیا جائے آپ کو وہ سارے steps of process بتا دیا جائیں کہ کس طرح تم اپنی خودی کی حفاظت کر سکتے ہو اپنی self respect کی حفاظت کر سکتے ہو اپنی قلب کی development کر سکتے ہو کہ تم اتنے پرسرار وجود بن جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے کہ تم اپنی destiny خود لکھنا چاہتے ہو جو لکھنا چاہتے ہو لکھ لو just imagine کہ ایک زمین پہ کیڑا ہو انسان کیڑے مکڑوں کی طرح زندگی گزارے اور کہاں اس کی strength یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے آگے لہو قلم لکھ دے کہ جو چاہو اپنی destiny خود لکھ دو یہ ایک اتنا incredible concept ہے اتنا fascinating ایک strength اور power انسان کے وجود میں ملتی ہے کہ it is stunning mind boggling unbelievable اور یہ بات کے اس دور میں ایسے انسان نہیں ملتے یہ دقتیں یہ مولانا جلال الدین رومی کو بھی یہ issue تھے یہ problem تھے ہر دور میں رہیں میں آپ کو مثال دیتے ہیں ہم ابھی جو ایک share آپ پڑھ رہے یہ اصرار خودی اقبال نے جب شروع کی اس کے شروع میں مولانا جلال الدین رومی کے کوئی share لکھے انہوں نے اور وہ share ہم آپ کو سناتے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ جلال الدین رومی کو تو وہ اپنا مرشد کہتے تو اس زمانے میں جو issues تھے جو problems تھے آج کے دور سے مختلف نہیں ہے وہ کیا کہتے فارسی کے shareوں کو چھوڑتے گئے مردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں وہ کہتے کہ کل شیخ کل بزرگ جو تھے وہ چراغ لے کے شہر میں پھر رہے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ میں درندوں اور جانوروں سے تنگ ہوں میں انسانوں کو تلاش کرتا ہوں وہ شیخ چراغ لے کے شہر میں پھر رہے ہیں کہ میں درندوں اور جانوروں سے تنگ ہوں میں انسانوں کو تلاش کر رہا ہوں میں ان بیکار لوگوں سے ان سست لوگوں سے بیزار ہو چکا ہوں میں اللہ کے شیر ڈھونڈتا ہوں ایسے رستم تلاش کرتا ہوں جو دلیر اور غیرتمند لوگ ہوں تو ان کو جواب دیا گیا کہ ہم بہت ڈھونڈ چکے ہیں ایسے لوگ ہم کو نہیں ملتے تو ان شیخ نے جواب دیا جو نہیں ملتے میں انہی کو ڈھونڈتا ہوں تو مل رہا ہے مولانا جلال الدین رومی یہی بتا رہے ہیں اور اقبال نے سارے خودی میں لکھا یہی سی بات سے کہ دیکھو یہ بہت بڑا چیلنج ہے قوموں کی تربیت کرنا انسانوں کو تیار کرنا کردار سازی انسان سازی تو کریئٹ ای نیشن جو اس قابل ہو کہ پہاڑوں کے رخ بدل دے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے ہوں دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی یہ آسان بات نہیں ہے کہ ایک ایسی قوم بنا دی جائے کہ پہاڑ بھی ان کا حکم مانے دریا بھی سمٹ جائیں جن کو پاس ذوق خدای ہو جو اللہ تعالیٰ کا مزاج رکھتے ہو یہی ساری تربیت یہی سارا پروسس اسرار خودی میں ہم انشاءاللہ اب ڈسکس کرنا تفصیل سے شروع کریں گے اس کو انشاءاللہ 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 اسلام علیکم ورکم بیک جیسا کہ آپ یہ پروگرام دیکھنے ہیں آج غالباً دسویں قسط ہے اور جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ یہ ریولوشن جس کا نام اقبال کا پاکستان ہے is actually we're succeeding in some ways اس کی ایک مثال حکیم صاحب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایڈز مل رہے ہیں بہت سارے اس پروگرام کو اور وہ بھی ملٹی نیشنل کورپریشنز کے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شو دس وجہ سے بجے پر چلا گیا یعنی کہ پرائم ٹائم جس پہ بہت زیادہ اشتیار ملیں گے اس چینل کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آٹھ بجے ہو گیا اور اب یہ شو جمعی رات کی بجائے جمعہ کو آٹھ بجے ہوا کرے گا اور منگل کو آسواری پیر کو آٹھ بجے ہوا کرے گا جمعہ اور پیر آٹھ بجے بجائے کے اب یہ دس بجے ہو تو میرے خواہد سے یہ حکیم صاحب ایک طرح سے کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے کہ ہمیں جو ایک دس بجے کا ٹائم ہوتا تھا جس میں یعنی کہ شاید ہی کوئی بندہ ٹی وی میں انٹرسٹڈ آدھے لوگ سو جاتے ہیں یا سونے کی تیاری کر رہی ہیں یا بچے جو کہ جلدی سلا دیا جاتے ہیں تو وہ یہ شو کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم چینج کرنے سے یا دن چینج کرنے سے کوئی فرق پڑے گا ہماری آرڈینس ریوشی پہ یہ ایک ایک سائن کہ ہماری جو نوزوان نسل اس پر رسپانڈ کر رہی ہے اور یہ سوفٹ ریولوشن کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ 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 اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ جو بات ہم کر رہے ہیں جیسے آپ سے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے اسرار خودی یہ علامہ اقبال کچھ فرح ڈسکس نہیں کیا گیا آنے والے وقتوں میں معلوم ہوگا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے علامہ اقبال خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جس دور کے اقبال شاعر ہیں ان کی اقبال کی آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ قوموں کوئی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں اور اپنے وقت گزرنے کے بعد آئندہ آنے والے وقت کے شاعر ہوتے ہیں یہ اور یہ نائنٹی ایرز اگو اور آج آپ دیکھو اس طرح ریلیونٹ ہے اس طرح یہ ریلیونٹ ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ایکچولی ایس بھی سیڈ مائن باغلنگ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس خودی کے سفر کو اسرار خودی پہ ایکچول آتے ہیں کہ پچھلے پروگراموں میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اقبال نے جب بات کی کہ جب فوکس کی نیت کی بات کی اپنے محبوب کو بلند کرو اللہ اس کے رسول کو اپنے مقصود مطلوب بناو اپنے ٹارگٹ اس دنیا سے ہٹا کر ہائر ویلیوز کی طرف جاؤ اب ان ہائر ویلیوز کو اچیف کیسے کیا جائے اس کے لیے جو پہلا میسیج یہ سبق اقبال ہمیں دیتے ہیں وہ یہ کہ اپنے آپ کو زلیل مت کرو دیکھیں ہماری اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ پرابلم ہماری ملت کی ہماری قوم کی ہمارے حکمرانوں کا ایشو یہ ہے کہ پوری دنیا میں بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں عرب پتی ہیں خود بلین در ڈالرز رکھے ہوئے اکاؤنٹس میں اور پوری دنیا سے بھیک مانگنے جا رہے ہیں یہ ہمارے سارے حکمرانوں کا یہ عالم جی پوائنٹ ہے اس لیے کہ کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے جب حکمرانوں کا یہ احلم ہوتا ہے تو پھر قوم میں اور نوجوانوں میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہر انسان بھیک مانگنے پر آ جاتا ہے اور جس لمحے آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کمپرومائز کرتے ہیں آپ کا قلب کچلا جاتا ہے آپ کی خودی کچلی جاتی ہے اور اس کے بعد نہ آپ بلند پرواز ہوتے ہیں نہ بلند نگاہ ہوتے ہیں نہ آپ کے اندر مخشیروں کی غیرت اور دلیری باقی رہ جاتی ہے اقبال اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں آئیے دیکھیں کہتے ہیں عمر کی طرح اونٹ سے نیچے اتراؤ دوسروں کا احسان اٹھانے سے بچو اور ضرور بچو یہ جو عمر کی طرح اونٹ سے نیچے اتراؤ والا واقعہ انہوں نے کوٹ کیا وہ یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے چلتے ہیں بیت المقدس شریف جانے کے لیے تو اپنے اونٹ پر ایک ملازم کو ساتھ رکھتے ہیں جیسا کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آج غالباً دسویں قسطہ ہے اور جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ یہ ریولوشن جس کا نام اقبال کا پاکستان ہے is actually we're succeeding in some ways اس کی ایک مثال حکیم صاحب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایڈز مل رہے ہیں بہت سارے اس پروگرام کو اور وہ بھی ملٹی نیشنل کورپریشنز کے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شو دس بجے سے آٹھ بجے پر چلا گیا یعنی کہ پرائم ٹائم جس پہ بہت زیادہ اشتیار ملیں گے اس چینل کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آٹھ بجے ہو گیا اور اب یہ شو جمعی رات کی بجائے جمعہ کو آٹھ بجے ہوا کرے گا اور منگل کو آہ ساری پیر کو آٹھ بجے ہوا کرے گا جمعہ اور پیر آٹھ بجے بجائے کے اب یہ دس بجے ہو تو میرے خیال سے یہ حکیم صاحب ایک طرح سے کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے کہ ہمیں جو ایک دس بجے کا ٹائم ہوتا تھا جس میں یعنی کہ شاید ہی کوئی بندہ ٹی وی میں انٹرسٹڈ رہا آدھے لوگ سو جاتے ہیں یا سونے کی تیاری کر رہے ہیں یا بچے جو کہ جلدی سلا دیا جاتے ہیں تو وہ یہ شو کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے تو آپ کیا کہیں گے اب اس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم چینج کرنے سے یا دن چینج کرنے سے کوئی فرق پڑے گا ہماری آرڈینس ریوشی پڑے گا لی ما شاء اللہ یہ ایک ایک سائن کہ ہماری جو نوزوان نسل اس پر رسپانڈ کر رہی ہے اور یہ ایک سوفٹ ریولوشن جو کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ عزیز رسپانڈ کر رہی ہے اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ جو بات ہم کر رہے ہیں جیسے آپ سے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے اسرار خودی علامہ اقبال کچھ طرح ڈسکس نہیں کیا گیا آنے والے وقتوں میں معلوم ہوگا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے علامہ اقبال خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جس دور کے اقبال شاعر ہیں ان کی اقبال کی آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ قوموں کو آنکھوں کو کھول دیتے ہیں اور اپنے وقت گزرنے کے بعد آئندہ آنے والے وقت کے شاعر ہوتے ہیں یہ اور یہ نمیتے ہیں کہ علامہ اقبال اس قوم کی تقدیر ہے آج بھی جو کچھ ہم آج پڑھ رہے ہیں یہ نوے سال پہلے انہوں نے لکھا تھا نائنٹی ایرز اگو اور آج آپ دیکھو اس طرح ریلیونٹ ہے اس طرح یہ ریلیونٹ ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے ایکچولی ایس بھی سیڈ مائن باغلنگ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس خودی کے سفر کو اسرار خودی پہ ایکچول آتے ہیں کہ پچھلے پروگراموں میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اقبال نے جب بات کی کہ جب فوکس کی نیت کی بات کی کہ اپنے مقصد کو بلند کرو اپنے محبوب کو بلند کرو اللہ اس کے رسول کو اپنے مقصود مطلوب بناو اپنے ٹارگٹس اس دنیا سے ہٹا کر ہائر ویلیوز کی طرف جاؤ اب ان ہائر ویلیوز کو اچیف کیسے کیا جائے اس کے لیے جو پہلا میسج یہ سبق اقبال ہمیں دیتے ہیں وہ یہ کہ اپنے آپ کو ظلیل مت کرو دیکھئے ہماری اگر آج کے دور میں آپ دیکھئے کہ سب سے زیادہ پرابلم ہماری ملت کی ہماری قوم کی ہمارے حکمرانوں کا ایشو یہ ہے کہ پوری دنیا میں بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں یہ عرب پتی ہیں خود بلینز اف ڈالرز رکھے ہوئے اکاؤنٹس میں اور پوری دنیا سے بھیک مانگنے جا رہے ہیں یہ ہمارے سارے حکمرانوں کا یہ عالم جب حکمرانوں کا یہ عالم ہوتا ہے تو پھر قوم میں اور نوجوانوں میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہر انسان بھیک مانگنے پر آ جاتا ہے اور جس لمحے آپ اپنی سلف رسپیکٹ کمپرمائز کرتے ہیں آپ کا قلب کچلا جاتا ہے آپ کی خود ہی کچلی جاتی ہے اور اس کے بعد نہ آپ بلند پرواز ہوتے ہیں نہ بلند نگاہ ہوتے ہیں نہ آپ کے اندر مخشینوں کی غیرت اور دلیری باقی رہ جاتی ہے اقبال اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں آئیے دیکھیں کہتے ہیں عمر کی طرح اونٹ سے نیچے اتراؤ دوسروں کا احسان اٹھانے سے بچو اور ضرور بچو یہ جو عمر کی طرح اونٹ سے نیچے اتراؤ والا واقعہ انہوں نے کوٹ کیا وہ یاد ہوگا کہ حضرت عمر جب مدینہ سے چلتے ہیں بیت المغدر شریف جانے کے لئے تو اپنے اونٹ پر ایک ملازم کو ساتھ رکھتے ہیں اور خلیفہ ہیں اپنے وقت کے اور راستے کے رولز یہ بنتے ہیں کہ آدھا وقت غلام اوپر بیٹھے گا اور آدھا وقت خلیفہ اوپر بیٹھیں گے اور ایک وقت جب پہنچتے ہیں بیت المقدس تو حال یہ ہوتا ہے کہ غلام اونٹ پر بیٹھا ہوتا ہے اور امیر المومنین اونٹ کو پکڑ کر پیدل زمین پر چل رہے ہوتے ہیں اور بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں اور عیسائی دیکھ کے ان کو کہتے ہیں وہاں پہ کرسچنز کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ جو شخص بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ اسی طرح چلتا ہوا اندر داخل ہوگا تو بات و اقبال یہ کر رہے ہیں کہ دوسروں کا احسان مت اٹھاؤ یہ اپنے ملازم کا احسان بھی مت اٹھاؤ یعنی اگر تم اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہو اور وہ تمہاری خدمت کر رہا ہے تو ایک وقت تاک اس کو اونٹ پر بٹھاؤ اور خود اس کی خدمت کرو اور کب تک تم منصب کی بھیق مانگتے رہو گے کب تک تم اتھارٹی اختیار منسٹری نوکری گورنرشپ مانگتے رہو گے کب تک تم لوگوں سے یہ کہتے رہو گے مجھے ایم این اے بنا دیں ایم پی اے بنا دیں کب تک تم کانسلر اور میمبر اور نازم بننے کے لیے بھیق مانگوں گے لوگوں کے پیچھے کب تک تم لوگوں کی جوتیاں اٹھاؤ گے کارپٹ بیگر بنو گے بوٹ لیکر بنو گے کہ مجھے سینیٹر کا ایک ٹکٹ دلوا دیں یا پولیس میں بھرتی کروا دیں یعنی جو ہمارے معاشریک ایشوز ہیں اگر آپ پاس پاس دیکھئے تو ایچ ون اف 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 ایس سفرنگ فرم دس ڈیزیز لیکن حکیم صاحب بڑی آپ زبردست بات کر رہے ہیں لیکن جو آپ بھیق کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو لیڈر حضرات ہیں وہ جا جا کے بھیق مانگتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو بینکنگ کارٹیلز ہیں یہ آپ کو بھیق مانگنے پر مجبور کرتے ہیں ان کے سسٹم ان پلیس اس طرح کے ہیں کہ آپ کی جو گہمت ہے وہ ڈیٹ بکرز ای کنٹرول ڈیٹ آف ای نیشن تو وہ آپ جو بھی اگر کوئی بھی اچھا لیڈر آ بھی جائے گا وہ اس کو بھی گرا دیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں بھیق مانگنی ضروری ہے نہیں ایسی بات نہیں علی کیونکہ دیکھو ہم وہی بات مثال آپ کو سناتے ہیں کہ آخر آج کی دنیا میں کفر کے لیڈروں میں آپ مثال دیکھ لیجئے یوگو شاویز ہے اسی طرح کیوبا کا کارسٹرو ہے اسی طرح پنامہ کا پریزیڈنٹ ہوا کرتا تھا اس کو مار دیا تھا عمر اس کا نام تھا وہ چھوٹا سا ملک پنامہ امریکہ کے آگے کیا حیثیت رکھتا ہے کچھ بھی نہیں جب پنامہ کینال کا جو معاملہ ہوا تو امریکنز اس کو بھولی کر رہے تھے تو لوگوں نے اس سے کہا عمر سے کہ یا تم کس طرح امریکہ کے آگے سٹینڈ لے سکتے ہوگی تو تمہیں کھا پی کے خدم کر دیں گے تو اس کا سٹیٹمونٹ سننے والا ہے اور کاش وہ شخص یعنی مسلمان وہ تو حرکتوں میں تو مسلمان تھا وہ بے شک نام اس کا اور نام بھی ہے تو عمر کے نام بھی تھا اس کا وہ کہتا ہے whenever we negotiate with the Americans you'll find us standing on our feet or dead you'll never find us on our knees کتنی غیرت کی باری ہے یہ attitude کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے یا تم ہمیں جان سے مار دو گھٹنو پہ نہیں دیکھو گے تم ہمیں غیرت اور سیلپ ریسپیکٹ پہ ہم کمپرمائز نہیں کریں گے دنیا کی ہر مثال آپ دیکھ لیجئے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جس نے بھی کوئی دنیا میں واقعی انسانیت کے لیے honor اور dignity کا کام کیا ہے اس نے اپنی سیلپ ریسپیکٹ اور عزت کی حفاظت کی ہے اقبال فرماتے کہ وہ فطرت جو آسمانوں پر نظر رکھتی ہے فطرت کے بر فلک بندہ نظر وہ فلک جو کہ آسمانوں پر نظر رکھتی ہے جب وہ دوسروں سے احسان لینے لگتی ہے تو پست ہو جاتی ہے زلیل ہو جاتی ہے وہ نیچر جس کو اللہ نے ڈیزائن اس لیے کیا ہے بنایا اس لیے کہ وہ ستاروں پر کومنڈ ڈالے اس لیے ڈالا ہے کہ وہ آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرے جبریل اور عمین اور اسرافیل اس کے ساتھ گھومے پھرے اور ملائکہ اس پر نازل ہو اور وہ سوپر ناشرل فورسز رکھے اپنے وجود میں جب وہ لوگوں سے احسان مانگنے لگتا ہے لوگوں کے دروازوں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ میرا یہ کام بھی کر دیں میرا یہ نوکلی بھی کر دیں مجھے یہ ملازمت دلوا دیں مجھے اتنے پیسے دلوا دیں مجھے قرضہ دلوا دیں جب وہ لوگوں کے پاس جا کر اپنی سیلف ریسپیکٹ کمپرمائز کرتا اور اگلے اس کو زلیل کر رہے ہوتے ہیں کل آنا پرسو آنا میں تمہیں دیکھ لوں گا جب یہ کیفیت چروع ہو جاتی ہے تو آپ ہر دفعہ نوٹ کریں جب کوئی آپ کو ریفیوز کرتا آپ کو چوٹ تو آتی ہے آپ دل کو چوٹا آتی ہے جبکہ آپ کسی کو فون بھی کریں اور اگل آپ کو فون کاٹ دے اور آپ کو لگے کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا اس وقت بھی چوٹا آتی ہے دل پر ہر انسان میں ایک عزت ہوتی ہے لیکن وہ تو ایگو ہرٹ ہوتی ہے نہیں عرا ایگو ہی نہیں ہے غیرت بھی ہے اب انسان اپنی اس غیرت کو ڈیولپ کرے بڑھائے اس کو عزت دے اس کو پروموٹ کرے یا اس کو سپریس کرتا جائے بار بار آپ اپنے آپ کو ظلیل کریں دوسروں کے آگے جا کے تو اس طرح وہ غیرت ختم ہو جاتی ہے انگریزوں نے مسلمانوں کی غیرت اور عزت پر اور ہندوستان کے لوگوں پر اتنا شدید حملہ کیا تھا جس دور کی ہم یہ بات کر رہے ہیں جس دور میں اقبال یہ کتاب لکھ رہے ہیں یقین کریں کہ حال یہ تھا کہ انگریزوں نے پنجاب میں مارشلال لگا دیا اس دور میں اور حال یہ کر دیا انہوں نے کہ تمام ایک باقاعدہ شہروں میں سڑکیں بنوائیں گلیاں بنوائیں جہاں پہ انڈیا کے لوگوں کو پاؤں پہ چلنا منع تھا گھٹنوں کے بل رینگ رینگ کے جا سکتے تھے اور انگریز سپائی کھڑے ہوتے تھے کوئی اٹھنے کی کوشش کرتا تھا تو رائیفل کے بٹ مار کے نیچے گراتے تھے اور کہتے تھے گھٹنوں کے بل چلو جانوروں کی طرح کتوں کی طرح کرتے ہوئے تو کل سیلف ریسپیکٹ اور لوگ گزرتے تھے وہاں سے کوئی وہاں پہ ایسا نہیں ہوا جو کھڑا ہو کے کہہ کہ مجھے گولی مار دو میں گھٹنوں کے بل نہیں جاؤں گا جب قوم کی سیلف ریسپیکٹ اتنی مار دی جائے اتنا غلام بنا دیا جائے تو پھر یہی ہوتا تھا کہ چند ہزار انگریز گوری گوا کرتے تھے اور پورے ہندوستان پر وہ حکومت کرتے تھے اتنی سیلف ریسپیکٹ قوم کی ختم کر دی تھی آج ہماری قوم کے ساتھ بھی سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ جب ہماری نیشنل اسیمبلی میں ہماری پارلیمنٹ کا سپیکر جب ملکہ آتی ہے پارلیمنٹ چند سال پہلے خطاب کرنے کے لیے ملکہ پارلیمنٹ میں آتی ہے تو ہمارے نیشنل اسیمبلی کا سپیکر ملکہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ we are still your loyal subjects یہ تو مجھے بھی یاد بے شرم لوگ بے شرم ہیں بے حیاء لوگ ہیں امت کی عزت عبرو ایسے بے شرم لوگوں سے کیسے چھٹا رہا ہے اپنے اندر وہ غیرت پیدا کریں یہی تو پروسس ہے وہ تو نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے ہمیں غیرت من لوگوں کو آگے لے کیا ہمیں لوگوں میں غیرت پیدا کرنی ہے لوگوں کے اس میں سیلف رسپیکٹ اور اس غیرت کو پھر چینلائز کرنا ہے اس غیرت کو ایک آوارہ غصے میں نہیں بنانا کہ وہ ہم دھماکے کرنے لگے اور قتل غارت کرنے لگے اور تباہی سڑک پہ پھیلا دیں اس غیرت کو ڈیویلپ کر کے چینلائز کرنا ہے خیر کی طرف وہ آگے بتائیں گے کیسے بہت ویڈی افیکٹیو ہمیں گے گا ہمیں گے گا ہم جو دسکشن ہے اس کو بداؤٹ انٹرفیرنس جاری رکھیں گے جو سب سے امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے کسی مومن کی کسی بندے کی ذات کے کیریکٹر بیلڈنگ کا وہ یہی ہے کہ وہ کسی سے بھیک نہیں مانگتا کسی کا احسان نہیں لیتا اور اقبال شروع اس سے کر رہے ہیں ہم آپ کو اپنی تاریخ کی کچھ مثالیں دیتے ہیں دیکھیں جب مدینہ حجرت کر کے مسلمان پہنچتے ہیں مکہ سے تو بالکل کچھ نہیں تھا ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات قائم کر دی برادرہوڈ بیٹرین مکہ اور مدینہ کے لوگوں میں اور مدینہ کے لوگوں کو ایک مکہ کے مسلمان کے ساتھ بھائی بھائی کر دیا اور اس میں مدینہ والوں نے ایسا دل کھول دیا اپنے کہ میرا گھر لے جاؤ میری جائداد لے جاؤ جو کچھ ہے آدھ آدھا تقسیم اور جو مکہ والے تھے وہ اتنے غیرت مند تھے کہ کہتے تھے کہ یاد پس چند دنوں کے لیے حضور نے ہمیں تمہارے ساتھ اپیش کیا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اپنے ہاتھ پاؤں سے کما کے کھڑے ہوں گے تمہارے مال اور پیسے میں سے محصہ نہیں لینا چاہتے ہیں we would like to earn بزار کرستہ بتا ہم کام کریں گے جا کے یعنی غیرت مند اگلے بھی کتنے تھے اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگ زکاة لے کر پھرتے تھے کچھ زکاة لینے والا نہیں ہوتا تھا دونوں پہلو ہیں اس کے ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ اتنی خوشحالی تھی معاشرے میں کہ زکاة لے کر آپ لوگ پھرتے تھے کچھ زکاة لینے والا نہیں ہوتا تھا اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو زکاة کے قابل ہوتے تھے وہ اتنے غیرت مند ہوتے تھے کہ وہ زکاة قبول نہیں کرنا چاہتے تھے ہاتھ سے کما کے کچھ گزارہ کرتے تھے امام امام مالک مدینہ کے امام جن کا مالکی فقہ جن سے جاری ہوا ہے تین تین دن کے بھوکے ہوا کرتے تھے پوری دنیا ان کی شاگرتی بادشاہ خلیفہ وقت ان کے آگے بیٹھ کے ان سے حکم لیا کرتا تھے تین دن کے بھوکے ہوتے تھے اور اپنی سات سال کی بیٹی باپ کی طرف روتی بھی دیکھتی تھی کہ ابو کچھ کھانے کو مل جائے گا اور امام اس میں مسجد نوی میں آ کر بچوں کو تعلیم دیتے تھے لیکن کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتے تھے کہ میں خود بھی تین دن سے بھوکا ہوں میری بیوی اور بچی بھی تین دن سے بھوک لیا اور حد کروس ہو جاتی تھی تو گھر کی چھت کی لکڑیاں بیچ بیچ کے کچھ کھانا لے کر آتے تھے سوال نہیں کرتے تھے کسی سے نتیجہ یہ تھا کہ جلال کا یہ عالم تھا ان کے کہ خلیفہ وقت ان کے آگے آکے کانفتا تھا اس کی جان نکلتی تھی کیونکہ وہ بک نہیں سکتے تھے نا کسی صورت میں یہ بات اگر ہماری قوم کو سمجھ میں آ جائے کہ جب تم اپنی سیلف ریسپیکٹ نہیں بیچو گے تو پھر پوری دنیا تمہاری عزت کرے گی کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا اور اقبال بلڈ اس طرح کرتے ہیں پھر وہ کیا کیریکٹر بلڈ ہوتا ہے ایک پرشن جنرل نے رسطم نے اپنے دربار میں مسلمان فوجوں کو بلایا کہ یہ لوگ پرشیا فتح کرتے ہوئے آ رہے ہیں جو عرب جن کا ہم نے نام نہیں سنا تھا یہ تو کھانے پینے کے ان کے پاس کچھ نہیں تھا بھوکے ننگے لوگ تھے ان کے نہ گھوڑا نہ تلوار نہ کپڑے نہ ویپن سسٹم یہ پرشن ایمپائر اور رومن ایمپائر کو کیپچر کیسے کر رہے ہیں کیا سٹریندھ ہے ان میں اب دیکھیں سٹریندھ کی مثال دیں آپ کو بہت بڑا اس نے دربار لگایا یعنی پورا اپنا گرینڈے اور پوری آرمی پوری اپنی کیولری پورے اپنے توپیں پورے اپنے دوسر زمانے کی منجنیقیں اور آرمر اور گولڈ پلیٹڈ ان کی ساری ذرہ بکتر اور آرمر جو پینے ہوئے تھے اور اس شاندار دربار میں چکالین لگے ہوئے تھے قیمتی اس نے مسلمان فوجی کو بلایا مسلمان سپاہ سالار سے کہا کہ ایک اپنا سپاہی بھیجو میں ذرا بات کر کے پوچھوں کہ what is the problem اب وہ سپاہی داخل ہوتے ہیں ایک صحابی آتے ہیں اپنے گھوڑے پہ اور اپنے کمزور سے گھوڑے کو باندھا اور پورا جلال جو دربار کا ہے اس کی طرف نگاہ کیے بغیر سیدھا ان کی نگاہ جو تھی اپنے سپاہ سالار اس کی دشمن کے سپاہ سالار کی طرف اور اپنے نیزے سے اس کا قالین کاٹتے ہوئے بغیر جو کہ سینہ نکالا ہوا کاٹتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور جا کے اس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ گئے لوگوں نے اس کو بید بھی کہا اٹھا کے ان کو نیچے کارپٹ پہ پھیک دیا کہ تم ہمارے بادشاہ کے ساتھ کیسے بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم ہمیں اپنے بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے ہو میں تمہارے بلانے پر آئے ہوں اپنی مرضی سے نہیں آیا تو ٹھیک ہے میں تمہارے کالین پر بھی نہیں بیٹھوں گا خنجر نکالا اس کالین کو کٹا اور پھیک دیا اٹھا کے اور زمین پر بیٹھ کے کہتے ہیں اب بات کرو مجھ سے کیا نگوشیٹ کرنا لک ایٹ دی کیریکٹر آف تیمہین ایک آدمی ہے دشمن کے دربار میں گیا ہے دہشت تاری ہو گئی پورے دربار پہ کہ یہ کون سی قوم ہے ایسے انسان تم نے دنیا میں نہیں دیکھے جن کا سیلف رسپیکٹ کا یہ عالم ہے کہ جب ہم نے ان کو عزت نہیں دی ہم نے اس کو اپنے بادشاہ کے پاس سے اٹھا دیا تو وہ اللہ کی زمین پر بیٹھ کے ہم سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے اس نے واپس بھیج دیا اس نے کہا دوسرے کو بھیجو جو دوسرے آئے انہوں نے بھی آئی کیا تیسرے آئے انہوں نے بھی آئی کیا اندھے ریالائز کہ اس قوم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جس کی خودی صورت فولاد ہے یعنی اقبال نے اس پہ شیر کہایا بڑا خوبصورت کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی جس کے نوجوانوں کی خودی ہو صورت فولاد جس کے نوجوانوں کی خودی اتنی مضبوط ہو سیلف رسپیکٹ اور رزت نیک پاکستان کے خلاف ہم کوئی بات نہیں سنیں گے اسلام کے خلاف ہم کوئی بات نہیں سنیں گے اپنی آئیڈیالوجی اپنی آئیڈنٹیٹی مسلم ہسٹری کے خلاف ہم کوئی بات نہیں سنیں گے ہم انڈینز کے خلاف یا ہمارے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو بھی چاہے وہ زائنس کے کسی بھی فارم میں ہو جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں اونرابل ڈگنیفائیڈ سٹینڈرم اس کے خلاف لیں گے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی جس قوم کی نوجوانوں کی خود ہی ہو صورت فولاد پاکستان کے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو خود ہی بلیم کر رہے ہیں میں آپ کو شرمناک واقعہ سناتا ہوں یہاں پہ لی شرمناک واقعہ لیکن عبرت کا ہے احمل کانسی کو جب یہاں سے پکڑ کر امریکہ بیچا گیا لے جا کر تو امریکن جج نے پوچھا امریکنز کے پولیس سے کہ تم احمل کانسی کو پاکستان سے لے کر آیا تو کوئی ایکسٹریڈیشن آرڈرز کوئی لاغ کاغذ کوئی داکمنٹ کوئی تمہارے پاس ہے کہ تم کس طرح دوسرے ملک سے اٹھا کے اس کو لے آئے تو امریکنز نے اس وقت جو بتایا کہ جی پاکستان میں ہم نے کچھ لوگوں کو پیسے دیئے تھے اور جس کی بنیاد پر جو ہمارے رونرز پکڑ کے لے آئے تو امریکن جج نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا ناؤزو باللہ یہ کتنا بدترین ہمیں تانہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ملا کہ یہ پاکستانی دس ڈالر کے لیے اپنی ماں بیچ دیتے ہیں یہ ہماری پوری قوم کو تانہ ملا اس امریکن کی وجہ سے اس لئے کہ ہمارے حکمرانوں نے ہماری عزت بیچی تھی بے غیرت لوگ اس وقت اور ابھی بھی یہی حال ہے کہ اپنی خود ہی جب کوئی پروٹیکٹ کرتا ہے مجال نہیں ہوتی کسی کی یہ کہنا کہ ہمارے وسائل نہیں ہیں ہم غریب لوگ ہیں عرب کے ان سہرہ نشینوں سے زیادہ غریب نہیں ہیں جو تین تین دن پیٹ پہ پتھر بانتے تھے اور کھانے کو کچھ نہیں تھا مگر اس کے باوجود دو سوپر پاوز ان سے کام پر ہی تھی آج بھی اگر ہم سیلف رسپیکٹ اور عزت قائم کریں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم نیٹو کی سپلائز کروکیں یا امریکہ ساری نیگوشیئٹ کریں یا امریکنز کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں کچھ نہیں کر سکتے وہ ہمارے کچھ نہیں کر سکتے وہ صرف کوئی بھی قوم نہیں کر سکتے وہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں جو پہلے ہی مرا ہوا جو پہلے ہی خوف زدہ ہو جس کے دل میں پہلے ہی کمزوری اور بزدلی اور بے شرمی اتنی ہو کہ امریکہ کھا جائے گا امریکہ اتنا بڑا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں ہماری کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے ہم تو جی بھوکے مر جائیں گے بھوکے وہ مریں گے جو بے شرم ہیں جو غیرت مند ہوگا وہ روکی سوٹی دیکھیں اقبال سے بات کرتے ہیں اگین وٹ اقبال سے کہتے ہیں تیز دھوپ میں کھڑا ہے اور خضر علیہ السلام پانی لے کر اس کے پاس آئیں اور وہ انکار کر دے کہ میں پانی نہیں پیوں گا اپنے ہاتھ سے لے کے پانی پیوں گا کسی کا دیاوہ نہیں لوں گا تیز دھوپ میں کھڑا ہے پیاسا ہے لیکن مانگ کے پانی نہیں پیے گا چاہے وہ خضر کیوں نہ دیں وٹ کیرکٹر وٹ ڈگنیٹی وٹ آنر وٹ دیکھ سکتے ہیں اور جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان دنیا کی کسی حصے میں بھی چلے جائیں there is very little self respect left on those people and وہ یہ سسٹم کا حصہ بن ہی تب سکتے ہیں جب تک وہ گڑ گڑائیں نہ کسی بینک کے پاس آکے گاڑی کے لیے کسی چیز کے لیے یا کسی کلپ کے اندر گھسنے کے لیے جب تک اپنے آپ کو زلیل نہیں کر دے تو اس وقت کی سسٹم ان کو عزت نہیں دیتا ہمیں کال لیں گے جو کہ بڑی دیر سے ہولڈ پہ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی سمین بات کر رہی ہوں جی جی سر میرا کوشن اس کے لیے جی جی بولیے آواز آرہی ہے آپ کی مجھے آپ کی آواز میں بہت ڈسٹورشن آرہی ہے ہمیں آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آرہی ہے لیکن آپ سوال پوچھئے آپ آپ اس کا جواب دیں اکبال انہیں نائنی ٹھوڑی میں ایک پسپیکٹیف دیا تھا آپ پلیز اپنے ٹی وی کے آواز آزہ ایسٹا کیجئے آچھے چلے جی جی بولیے یہ تو بہت خوفناہ قسم کی آواز آری گی چلے جی آہ we'll take a break and once we come back we'll take few other calls welcome back self-respect کی بار چل رہی تھی اور obviously I'm sure کہ بہت سالے جو SMS's اور e-mails آنے شروع ہو گئے ہیں آپ کی گفتگو کے بارے میں let's just carry on we have to conclude this show this show is دیکھیں اکبال کا اب مزید جو ہم نے بات کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اکبال کے کسی صورت میں بھی چاہے تم تیز دھوپ میں کڑے ہو اور کوئی تم کو لاکے پانی بھی دے تو تم refuse کر دو کہ میں اپنے ہاتھ سے لے کے پانی آوں گا یعنی اس لیول پر self-respect اور dignity اور عزت کی جب تم خود respect کرو گے اپنے آپ کو پھر تمہیں دنیا respect کرنے شروع کی اور دیکھئے اس کی مثال کیا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جب تم بھیک مانگنے جاتے ہو کشکول لے کے جاتے ہو جب لوگوں سے تم کہتے ہو کہ مجھے دیں تو چاہے تم کس ایک سمندر مل جائے لیکن وہ سمندر آگ کا سیلاب ہے تمہارے لیے وہ سمندر تمہیں تباہ برباد کر دے گا اپنی ہاتھ کی کمائی کہ چند قطرے تمہیں مل جائیں تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے جب انسان اپنی عزت نفس کو اپنی self respect کو بیج کے لاکھوں ڈالر کی نوکری بھی کمالے لیکن اس کو ظلیل ہونا پڑے اپنی عزت بیجنی پڑے اپنا ملک بیجنا پڑے اپنے ملک کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرنا پڑے کتنے انالسٹ ہیں ہمارے ٹی وی پہ جو آتے ہیں کتنے سیاستدان ہیں جو ہماری سیاست میں آتے ہیں جو امریکیوں کی تنخواہوں پہ کام کر رہے ہیں دشمنوں کی تنخواہوں پہ کام کر رہے ہیں اور جو اصل مسئلہ کبھی بھی نہیں بتاتے ہیں جو اصل مسئلہ کبھی نہیں بتاتے ہیں صرف اس کے اوپر پردہ ضرور ڈالتے ہیں ان کی کیے کرائے پر پردہ ڈالتے ہیں اب وہ self respect در پیسہ بہت ہے عزت نہیں ہے جبکہ ایک درویش ایک فقیر جو زمین پر بیٹھا ہوتا ہے اس ملک میں ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو لٹرلی بھینسیں پالتے ہیں زمین پر بیٹھتے ہیں لیکن اس ملک کا کوئی بڑا ایسا صدر یا حکمران ایسا نہیں ہے جو ان کے پاس جا کے ان سے دعا نہ کرواتا ہو یا ان کے پاس جا کے ان کی ترخواست کرتا ہو کہ میری کچھ خدمت قبول کر لیں وہ عزت کہاں سے آتی ہے اس کے پاس وہ اس لیے آتی ہے کہ وہ اپنی بکری پالتا ہے پہاڑوں میں رہتا ہے جنگلوں میں رہتا ہے لیکن کسی سے مانگتا کچھ نہیں ہے یہاں پہ اقبال ایک بڑی غیر معمولی مثال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اپنی عزت اور غیرت کو بلبلے کی طرح اس طرح قائم رکھو کہ اگر تم سمندر میں بھی گر جاؤ سمندر میں بھی تمہارا پیالہ گرے تو پیالے کو سیدھا مت رکھنا الٹا رکھنا کہیں پانی نہ بھر جائے اس کے اندر سمندر سے بھی نہ ماؤ سمندر سے بھی نہیں لاؤ اگر تمہارا اپنے پیالے کو تم الٹا رکھ دو سمندر میں کہیں وہ غلطی سے بھر نہ جائے جب تک کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنی مرضی سے اس کو کما کے اس کے اندر اپنے اپنا رسٹ نہ کماؤ وہ حلال رسٹ تو تم اپنے بازو سے کماؤ اپنے ہمت اور اپنی طاقت سے کماؤ اس کو تم استعمال کرو یاد رکھی گا یہ بات کہ انسان کی وجود میں جو اس نے عروج حاصل کرنا ہے چاہے روحانیت ہو سپریشوالٹی ہو قلب کو بیلڈ کرنا ہو انسان کو نور چاہیے ہو اپنے وجود میں عزت چاہیے ڈگنٹی چاہیے غیرت چاہیے سیلف رسپیکٹ چاہیے اس کی بنیاد اس سے شروع ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرے اس کا رسک اس کی جان اس کی مال اس کی عزت یہ یقین کر لے کہ یہ اللہ کی طرف سے انسان ڈرتا ہی نہیں باتوں کی وجہ سے انسان خوف کیوں کھاتا انسان اس وجہ سے خوف کھاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا رسک مار لیں گے میرے پیسے مار لیں گے لہذا وہ انسان اپنی عزت بیش دیتا پھر وہ انسان کہتے ہیں کہ تمہارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے تمہیں بے عزت کریں گے میری عزت زلت انسان کو اس کی فکر ہوتی ہے اس لئے انسان اپنی عزت کی خوف سے اپنے آپ کو بیزت ہونے کے خوف سے اپنے آپ کو کمپرمائز کر جاتا ہے تیسرا وہ اس کو تھرٹ کرتے ہیں میں تمہیں جان سے مار دیں گے یہ تین خوف اللہ کہتا ہے کہ رسک بھی میرے پاس ہے تیری عزت بھی میرے پاس ہے تیرا مال تیری جان مال بھی میرے پاس ہے یہ تین خوف انسان اپنے وجود سے نکال دے اور اللہ پہ توقع کر لے تو اس کی غیرت اور سیلف رسپیکٹ اور خودی کا سفر شروع ہو جاتا ہے اس پر ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے جو آپ نے بات کی ہے میرے خواہد سے اس چیز کی میں برکل تائید بھی کرتا ہوں دوسرا کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جس طرح آپ سے بھی ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس کے پاس اس بندے کے پاس یہاں اکثر مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ سب کچھ کر کیسے رہے کیونکہ یہ اگینسٹی ٹائیڈ ہمیں تو شاید غالباً شوق ہے کہ کوئی بھی تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ کسی نہ کسی کے ایجنٹ ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں یہاں نہیں تو آپ کو مار دیا ہوتا یہاں آپ کے چار چار دس دس گارڈ لے کیوں نہیں گھومتے تو اس کی وجہ یہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ریولوشن ہے اور اس میں ہم ویسے بھی حکیم صاحب ایک ایکشوال مجاہد بھی مجاہد ہیں اور ہم بھی ہم بھی مجاہد بننا چاہتے ہیں اور یہ ریولوشن انشاءاللہ انشاءاللہ ایک سافت اور ہارڈ ون یہ دیپنڈز ہوں پیپلے ہوگا ہم رہے ہیں اور کیا انفرمیشن وہ اس کو اندر لے رہے ہیں بجائے کہ کہ علی عزمت نے شرد کیا پہنی ہوں یہاں آپ کی ٹوپی سو رکھتے ہو ہیں اور جیسے کہ میں نے کہا کہ پہلے بھی کہا یہ شو یہ ریولوشن ویلوشن ویلویویز اور منڈیز